اسلام علیکم ناظرین آج ہم کورلڈرار نائن کے اندر سرکل سٹیم بنانا سیکھیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو نئے ممبر آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جو چیز سمجھنا ہے مجھے کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں سے ہم نے کورلڈرار سب سے پہلے اوپن کریں پھر ایس سیمر کی مدد سے ہم سرکل لے سکتے ہیں اور نہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے کنٹرول کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈریک کر دینا ہے یا ایدھر سے سائز آپ کر لیں ون پوائنٹ ٹو فائف کی بھی ہوتی ہے ون پوائنٹ ٹو فائف ون پوائنٹ ٹو فائف وہ جس حساب سے آپ کو ٹیکسٹ چاہیے ہو اس حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ دائرہ تھوڑا سا چھوٹا بہت نظر آ رہا ہے تو ہم شفٹ ایپ ٹو کی مدد سے جو ہم نے سلیک کیا ہوگا وہ سکرین کے اوپر زوم ہو جائے گا تو اب ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے یہ ایپ ٹو کی مدد سے ہم اس کو ادھر سے کلک کر کے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے لکھنا ہے تو میں لگ لیتا ہوں دا سمارٹ شیئر یو ٹیو اب یہ جیسے بھی ہو سکول کا نام ہے جو بھی ہے اب اس میں ہم نے فونٹ جو ہے کچھ موٹا وغیرہ سلیک کرنا ہے تاکہ ہماری سٹیمپ اچھی بن جائے تو میں کر لیتا ہوں ہیریل اور اس کا فونٹ کا سائز میں کر دیتا ہوں بارہ اور اس کو میں بورڈ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا اس کو اب بڑا چھوٹا کرنے کے لیے اس پورے ٹیکسٹ کو سلیک کریں گے اور کی بورڈ کی مدد سے شفٹ ایپ ٹری دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس لور کیس آگیا یہ سارے چھوٹے ہو جائیں گے یہ سب بڑے ہو جائیں گے اور یہ ایک لفظ جس طرح یہ بڑا ہے اس طرح یہ بڑا ہے یہ اس طرح کر کے کرے گا اور یہ پہلا لفظ چھوٹا ہوگا اور باقی بڑے ہوں گے اور اس کے بعد اس کا بھی پہلا چھوٹا ہوگا اور باقی بڑے ہوں گے تو ہمیں چاہیے اپرکیس اپرکیس پہ کلک کر کے ہم نے اوکے پہ کلک کرنا ہے اب ہم کو آہ اس کو آلٹ ٹی پلاس ٹی کی مدد سے ہم نے اس کو آہ کلک کرنا ہے تو میں ٹیکس کو سلیکٹ کر کے آلٹ ٹی پلاس ٹی پہ کلک کرتا ہوں یہ آپ کو ادھر سے بھی مل جائے گا ٹیکسٹ فیٹ ٹو پاتھ ہم نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا تھا ٹیکسٹ فیٹ ٹو پاتھ اب یہ ایرو آئے گا اب ہم نے ایرو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سرکل کے اوپر یا آپ نے کوئی بھی شیپ سلیکٹ کی ہو تو اس شیپ میں کنورٹ ہو جائے گا اب ہم کو باہر اس کلک کریں گے اور اس کے بعد ٹیکس کے پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آپشن آ جائیں گے اس سے ہم اندر کر دیتے ہیں اس ٹیکسٹ کو اور اس سے رائیڈ لیفٹ اس طرح کر سکتے ہیں ہمیں ایسے چاہیے تو یہ ہمارے بلکل اب یہ اس جگہ آ جائے گا برابر ہے تھوڑا زفرک ہے ٹیک ہے اس کو میں کلک کر گے اس پر کلک کر دیتا ہوں سفر شہیہ سفر دوہ پر کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے ٹیکس برابر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اگر اس کی رائٹنگ آپ نے چھوٹی بڑی کرنی ہو تو اس چگہ سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے آپ نے سلیک کرنا ہے جی شفٹ کا بٹن کنٹرول کا بٹن اور یہ جو آپ کے پاس سائیڈ پہ کی بورڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ بلکل بٹن لگے ہوتے ہیں نم لاک والے نم لاک کا آپشن آن ہونا چاہیے اور سکس کا بٹن پریس کریں گے جس کے اوپر ایرو ہوگا تو یہ ہم کریں گے تو اس کا ٹیکس بڑا ہوتا جائے گا اور چار کے اوپر کلک کریں گے جس کا ایرو لیٹ سائیڈ پہ ہوگا تو اس کا ٹیکس چھوٹا ہو جائے گا تو یہ تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس کے بعد ہم نے اسی سرکل کو کنٹرول کیو کی مدد سے کر دیتے ہیں کنٹرول کیو اب ہم نے اسی ٹیکس کو نیچے ہم نے ایڈریس لکھنا ہے تو میں ایڈریس لکھ دیتا ہوں راول پنڈی راول پنڈی لکھ کے اب ایریل سیلیکٹ کرتا ہوں اب ایریل کے بعد ہم نے ایڈر سے فونٹ سائز بھارہ کر دینا ہے اور یہاں سے بولڈ کر دینا ہے اب پھر ہوئی والا ہم نے پروسس کرنا ہے آر ٹی پلس ٹی ٹیکس کو سلیکٹ کریں آر ٹی پلس ٹی پہ کلک کرکے اب ایرو آیا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے اب یہ اوپر آ گیا اس کو ہم پھر سلیکٹ کریں گے باہر سلیکٹ کر کے پھر ٹیکس کو پر کلک کریں گے اور ادھر سے آپ اپشن یہ والا لے لینا ہے نیچے آ جائے گا اب نیچے یہ اُلٹا ہے اس کو ہم نے سیدھا بھی کرنا ہے تو اس کو پہلے میں اوپر کر لیتا ہوں تھوڑا سا اتنا کافی رہے گا اب یہ والا ہم پریس کریں گے پلیس آن ادھر سائیڈ ٹھیک ہے اب ہم نے اوپر کر دینا ہے اس کو ایسے اب یہ بلکل جڑا ہوا ہے تو ہم نے یہ والا ٹول لینا ہے جس کو شیف ٹول کہتے ہیں ایف ٹین کی مدد سے اور اس ٹیکس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا کھول دینا ہے یہ اب یہ کھل گیا اب ہم کنٹرول کیوں کی مدد سے کرو کر دیتے ہیں اس کو سیکھ کر کے کرو کرتے ہیں اب اس کی آوٹ لائن لے لیتے ہیں ہم صفرہ شہریہ جس اینچے سیلیکٹ کر لیتے ہیں بلکہ دو پوائنٹ دے دیں دو شہریہ تقریباً اتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اس میں صحیح آ جائے اس کے بعد یہ ایک اور سرکل لینا ہے اور اس کی بھی ویٹھ ڈائی کر دیں گی ہے اور یہاں سے کلک کر دیں اچھا جی اس کے آوٹ لائن دے دی میں نے ڈائی اب اس کے بعد ہم اس کے اندر پیڈ گویرہ کا اپشن بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی شاپ ہے جو بھی ہے اس کے اندر میں پیڈ کر دیتا ہوں کوئی فانٹ لے لیتے ہیں ایریل ہی اس کو میں بورڈ کر دیتا ہوں اور اس کا سائز میں کر دیتا ہوں چوڑا اب اس کے اندر ہم نے ایک باکس بنانا ہے اس شیب میں بنا لیں یا سیدھا بنا لیں دونوں طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر میں کلک کرتا ہوں اور اس پہ کلک کر کے اور یہ والا باکس سیلیک کرتا ہوں اور سی کی باکس کی مدد سے پریس کرتا ہوں اب ان دونوں کو ہم پھر دوبارہ سیلیک کرتے ہیں پہلے یہ والا پھر وہ والا اور اس کے بعد انٹر سیکٹ پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ڈببہ تیار ہو گیا جس کا ہم کلر دے سکتے ہیں کوئی بھی یہ ہے اب اس ٹیکس کو میں اوپر کر کے اس کو میں وائٹ کلر کر دیتا ہوں اس کو بڑا کر سکتے ہیں اگر جگہ ہے تو اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں یہ ہم نے ادھر سے یہ والا ٹول لے کے اس کو کنٹرول کی مدد سے ڈریک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے تاکہ یہ سٹار بن جائے اور بیچ میں ہم نے ایڈرس اور سٹار کے بیچ میں ایڈرس اور جو شاپ ہے یا جو بھی ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ کر کے اس کو بلیک کلر دے دینا ہے میں کر دیتا ہوں یہ پھر پاس کلر آ گیا اب اس کے بعد یہ والا باکس بنا ہوا ہے میرے پاس اس کے بعد ان دونوں کا میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں اب اس کا بھی میں کلر ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اب میں اس کی ایک اور کافی لے لیتا ہوں بلاس کی مدد سے اور اس کی آؤٹ لائن تھوڑی سی بڑی کر دیتا ہوں ہمارے پاس کلر بھی چینج کر دیتا ہوں اور اس کی لائن میں یہ والی سی لیک کر لیتا ہوں یہ اچھی نہیں لگ رہی تین کر دیتا ہوں اور آؤٹ لائن میں سی لیک کر لیتا ہوں تقریباً یہ والی تو یہ دیکھ لیں آپ یہ کس طرح شیپ آگی ہے توڑی سی بڑی کرنا پڑے گی یہ یہ شیپ آگئی ہے میرے پاس اب اس کا کلر بھی مجھے یہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اندر بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اسی کی کافی لے کے اور لائن سلیک کر لیجئے اب اس ڈبے کو ہم کس طرح ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو میں بنا کے بتا دیتا ہوں یہ والا تو ہے اندر ٹیکس لکھا ہوا ہے تو ایسے میں سلیک کرتا ہوں اور اسی کی میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتا ہوں اور باکس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو ہم سلیک کرتے ہیں اور اس طرح کلک کریں گے یہ ہے میرے پاس پیچھے والا یہ بھی سلو کر دیتا ہوں اب اس کو ہم اندر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو ہم اوپر کرنا ہے تو شیفٹ سلیک کر کے شیفٹ پیج اپ پہ کلک کر کے اس کی روٹیشن بھی ہم ایسے ہی کر دیں گے تاگہ میری سٹیمپ جو ہے اور اچھی بن جائے تو اس کی میں اوڈ لائن ہتم کر دیتا ہوں اور اس کو سینٹر ایکول کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹیمپ آگئی تو اس کے بعد ہم اس کی بھی ایک کوپی لے کے یہی والی لائن سلیکٹ کریں گے 3.5 اور سوری لائن سلیکٹ نہیں دی تھی اور اوکے پہ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک خوبصورت سی سٹیمپ تیار ہے اب ہم نے اس کی ٹریسنگ نکال کے سٹیمپ بنانی ہے تو کس طرح سٹیمپ بنائی جاتی ہے اگر آپ لوگ انہیں سیکھنا ہے تو اس پر کتنا ہاتھ چاہتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ کمنٹ میں لازمی پوچھ لیجئے گا مجھ سے تو اس کی ٹریسنگ نکالنے کے لیے ہم نے کرنا ہے آلٹ ایف تھری کی مدد سے کی بورڈ سے آلٹ ایف تھری دبائیں گے اور یہاں سے آپ نے آئی انورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پھر آپ نے باکس لے کے اس کے اوپر ایسے کر دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے جو ہم نے بلیک لکھا ہوگا وہ اس کو وائٹ کر دے گا اب ہم اس کی ٹریسنگ نکال گئے اس کی پھر سٹیمپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نیگے بان موسیقی موسیقی موسیقی